سواگت ہے آپ لوگوں کا فل OLL کے پارٹ فور میں یہ ایک سیریز ہے جس میں میں پورا OLL سکھا رہا ہوں وہ بھی بینہ کسی الگوریتم کے ویٹس اپ گائز آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں پی شیپ صرف چار الگوریتم کی بات کریں گے اور ان کو میں بہت آسان کر لائے ہوں آپ لوگ کہو گے کہ OLL بہت آسان ہے بہت آسان ہے بہت آسان ہے تو بھائی صاحب یہ دیکھنے سے تو بہت ایسی لگ رہے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک میں باہر رائٹ پہ ہے ایک میں لیفٹ میں ہے دونوں میں بات کریں گے تفصیلا تو جہو ہی آپ لوگ یہ پی شیپ دیکھو گے اور ایک بار دیکھو گے تو ہولڈنگ پوزیشن آپ نے کچھ ایسی رکھنی ہے کہ جو یہ پیس ہے نا یہ والا ایک ایچ پیس جو یہ ایچ پیس ہے ییلو یہاں کا اور کسی جگہ پہ درمیان میں خالی ایک ییلو نہیں ہے تو اس کو آپ لوگ انہیں بیک میں کر دینا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو بار رائٹ پہ ہے یا لیفٹ میں ہے ابھی جو بار ہے یلو کی وہ لیفٹ میں ہے اگر لیفٹ میں ہو تو سمپل الگوریتم لگاؤ سب سے پہلے یہ جو بلوک ہے سمال ایف کر کے اس کو نیشے کر دو ایک دفعہ سیکسی موگ لگاؤ اور جب اس کو واپس کرو گے تو وہ آپ کا سالف ہو گیا ہوگا اور دوسری طرف جب آپ لوگ ایسا کیس دیکھتے ہو سیم کیس ہے بس رائٹ اور لیفٹ کا فرق ہے اور اس کو آپ لوگ بیک میں کرتے ہو جیسا کہ میں نے بتایا اور دیکھتے ہو کہ بار رائٹ میں ہے ابھی لیفٹ میں ہے تو سیم الگوریتم لیفٹ سے لگاؤ یعنی کہ یہاں سے اس پورے بلوک کو نیشے کر دو لیفٹی سیکسی موگ لگاؤ اور جب اس کو آپ لوگ واپس کرو گے تو وہ آپ کا سالف بہت ہی ایزی ہے بہت ہی ایزی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے چلتے ہیں اگلے دو کیس کی طرف تو بھئی اگلے دو کیس پی اوپر سے دیکھنے میں سیم ہے اس میں کہیں بھی سائٹس پر جو ہمیں ییلو کی پوری پوری بار ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی دو مل سکتے ہیں بڑ پوری بار دیکھنے کو نہیں ملتی یعنی کہ تینوں ییلو جیسے پچھلے کیس میں تھے ویسا ان میں سے کہیں پر نہیں ہے تو پہلے ایک کیس دیکھ لیتے ہیں بعد میں دوسرا کیس دیکھتے ہیں تو بھائی جو پچھلے دو کیس دیکھے تھے اس میں سے تو ایچ پیس کا یہاں پہ یلو نکلا ہو تو ہم اس کو بیک میں کر دیتے تھے بٹ ابھی یہاں پہ کہیں پہ بھی بار نہیں ہے یعنی کہ تینوں تینوں کلرز نہیں ہیں یلو کی کسی بھی لیئر میں تو ایسے سچویشن میں ہم نے اس کو لیفٹ میں رکھنا ہے اس کو لیفٹ میں رکھیں گے اور اب دیکھیں گے کہ جو بلوک ہے یلو کا وہ کس جگہ پہ آ رہا ہے یعنی کہ اگر میں دوسرا کیس لاؤں ریکنگنیشن ہو سکتا تھوڑی سی مشکل ہو دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بھی بار نہیں ہے تو ہم اس کو لیفٹ میں رکھیں گے یہاں پہ فرنٹ پہ بلوک آ رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بٹ یہاں پہ بیک میں بلوک آ رہا ہے دونوں کے بلوکس میں فرق ہے ادھر فرنٹ پہ ہے جبکہ ادھر بیک پہ ہے تو اگر بلوک بیک پہ ہوگا تو آپ لوگوں کو بھئی اس الگوریتم سے احسان کوئی الگوریتم نہیں ہے ایس ایس کا مطلب کیا بھئی یہ ہے ہماری فرنٹ لیئر یہ ہے ہماری بیک لیئر اور یہ درمیان جو یہ لیئر ہے وہ ہے اس کو آپ لوگوں نے ایک دفعہ یہاں سے نیچے کرنا ہے کچھ اس طرح ایک دفعہ سیکسی موو لگائیں گے اور ایک دفعہ سلیج ہیمبر بٹ سلیج ہیمبر کے پہلے تین موو سیم ہے آر پائم ایف آر بٹ لاسٹ اللہ سمال ایف پرائم ہے فرق کوئی نہیں ہے بس اینڈ پہ جو ایف پرائم تھا اس کو ہم نے سمال ایف پرائم کر دیا ایک دفعہ پھر دکھا دیتے ہیں اس کو ہم نے لیفٹ میں رکھا تو بلوک پیچھے آیا تو ہم ایس سیکسی مو سلیج ہیمبر بٹ انٹ پہ ہم سمال ایف کریں گے اور یہ ہے ہمارا آخری کیس کوئی بار نہیں بنی ہوئی اس کا مطلب جو سنگل اس طرح کا ہوگا اس کو ہم رکھیں گے لیفٹ میں اور بلوک آگیا فرنٹ پہ پچھلے میں بیک پہ تھا اب ہے فرنٹ پہ تو بھائی سب بہت ہی ایزی الگوریثم ہے پہلے جو آپ لوگوں کو دو مووز ہیں وہ یاد کرنے پڑیں گے آر پرائم یو پرائم کوئی بھی یاد کر سکتا ہے کوئی بھی یاد کر سکتا ہے آر پرائم یو پرائم اب آپ لوگوں نے ایف انورس سیکسی ایف پرائم کرنا ہے ایف انورس سیکسی ایف پرائم اور لاسٹ مووز دیکھتی پتہ لگ جائے گا تو ہی ہوپ آپ لوگوں کو یہ جو پی کیسیز ہیں کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی ایک منٹ یہ پی تو اُلٹے ہیں ہاں تو آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی اگر کوئی بھی کیس کی سمجھ نہیں مجھے امید ہے الگوریثمز بہت آسان ہوگے بٹ اینڈ والے دو کی ریکنیشن تھوڑی سی مشکل ہے یار وہ سب کے ساتھ آتا ہے سب کے ساتھ یہ پریشانی آتی ہیں آپ لوگ کوئی الگ نہیں ہو سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے تھوڑا سا غور کرو گے سمجھ آجے گی تو بھائی سب پارٹ فور بھی ختم ہو گیا اس سیریز کا پارٹ فائف میں ہم ملیں گے تو جاتے جاتے میں جو کہتا ہوں اگر ویڈیو پسند دیئے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یعنی کہ اویل ایل کے پارٹ فائف میں گوڈ بائی